ایک بھائی نے پوچھا یو ڈاپٹ صاحب کیا بینہ ڈائلیسز مشین کے ہم ڈائلیسز کر سکتے ہیں ڈائلیسز ہو سکتے ہیں تو میں نے اس سے بتایا کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائلیسز ہوتے کیا ہیں ڈائلیسز کہتے ہیں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں جو کچھ ہم کھاتے ہیں اور جو کچھ ہم پیتے ہیں جو چیز اس میں ہمارے بدن کی ضرورت ہوتی ہے وہ چاہے کاربو ہائٹریٹس ہوں چاہے پروٹین ہوں چاہے فیڈز ہوں چاہے وائٹامنز ہوں چاہے منرلز ہوں چاہے الیکٹولائٹس ہوں تو جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے جسم اس کو رکھ لیتا ہے اور جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی ہمارے بدن کو ضرورت نہیں ہوتی تو جسم اس کو اپنے بدن سے خارج کر دیتا ہے یورن کے ذریعے سے اور سٹول کے ذریعے سے یعنی پشاب کی صورت میں اور پخانہ کی صورت میں اب ہمارے جسم سے ان ساری گندگیوں کا جو نکلنا ہے جس میں ہمارا جو میرے محترم بھائیو بہنوں عملِ اخراج ہے جو ہمارا یورنری سسٹم ہے اس میں سے ہمارے گردے ہر اس چیز کو جسم سے نکالتے ہیں جو جسم کی ضرورت نہیں ہوتی تو گردوں کا ان ساری ان گندگیوں کو نکالنا یہ ڈیالیسز گلاتا ہے اب جو روز ہم یورن کر رہے ہیں یہ ڈیالیسز ہے جس سے ہمارا جسم صاف ہو رہا ہے یعنی جو ہمارے خون میں ہمارے جسم میں جو گندگیاں تھیں اس کو میرا بدن یورن کے ذریعے سے ہمارے گردے یورن کے ذریعے سے اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں تو میں نے کہا بھائی صاحب ڈیالیسز تو ہوتے ہی مشین کے بغیر ہیں اب جن کے گردے ان کے جسم سے ان گندگیوں کو جس کو یوریا کہتے ہیں جس کو کریٹی نائن کہتے ہیں جس کو میرے محترم بھائیوں یوریک ایسڈ کہتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہمارے جسم سے جو ایکسٹرا ہیں اس کو نکالنا جب گردے خراب ہو جاتے ہیں تو یہی یوریا کا لیول بڑھ جاتا ہے یہی کریٹی نائن کا لیول بڑھ جاتا ہے اب وہ کیوں بڑا کیونکہ گردوں نے جو نکالنا تھا وہ نکال نہیں رہے اب اس کو ایک ڈیالیسز مشین کے ذریعے سے اب اس کی گندگی کو نکالا جاتا ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں ایک بات بہت دہان کے ساتھ سمجھنی ہے ہمارے رب نے جب ہمیں پیدا کیا تو یہ بات میں اپنے ہر لیکچر میں اکثر کہتا ہوں دہراتا ہوں کہ جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تو میرے جسم کے جتنے عزاں ہیں اس کو بھی میرے رب نے پیدا کیا اور جب تک میری زندگی ہے میرے بدن کے عزاں نے بھی اس وقت تک زندہ رہنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کی عمر تو چالی سال ہو اور اس کے گردوں کی عمر پچی سال ہو اس کے پینکریاز کی عمر پندرہ سال ہو اس کے ہارڈ کی عمر دس سال ہو اس کے پینکریاز کی عمر آئی کتنے لوگ ہیں جو کڈنی ٹرانس پلانٹ کراتے ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں جو گردے ہمارے رب نے پیدا کیے ہیں ہمارے رب نے اس کو جتنی ہماری زندگی تھی اس کے حساب سے پیدا کیا تھا مگر بدقسمتی سے ہم نے اس کو خراب کر لیا اور یہ خراب کیسے ہوئے ہم نے وہ کیمیکل اس میں ڈالے جو مارے بدن کا جوز نہیں ہے حصہ نہیں ہے ہم نے وہ چیزیں کھانی شروع کر دیں کیمیکل سے بنی ہوئی ایسے ایسے جوس ایسے ایسے سوفٹ ڈرنک ایسے ایسے انرجیٹک ڈرنک ایسے ایسے مشروبات جنہوں نے مارے گردوں کو خراب کر دیا تو کیا جب گردے خراب ہو جاتے ہیں تو کیا بینہ ڈالیسز مشین کے بھی گردوں سے دوبارہ کام لیا جا سکتا ہے سو فیصد لیا جا سکتا ہے تو کیسے لیں گے میرے محترم بھائی اور بہنوں سب سے پہلی بات کو سمجھو جب یہ دونوں گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ایک تیسرا گردہ وہ ہمارے جسم میں ہے وہ تیسرا گردہ کون سا ہے یہ ہماری سکن ہماری سکن سے گندگی باہر نکلتی ہے دلیل کیا ہے میں اکثر اپنی تقاریر میں ایک بات کہا کرتا تھا کہ کبھی اپنا مزدور کو دیکھو تو جب اس کو پسینہ آتا ہے تو اس کے جسم میں پسینے میں اس کے کپڑوں کے اوپر سفید سے داگ لگے ہوتے ہیں یہ سفید سفید داگ کسی چیز کے ہیں یہ ہمارے جسم کے وہ الیکٹولائٹس ہیں یہ وہ ہمارے جسم کی گندگیاں ہیں جس کو میرے محترم بھائیو یوریا کہتے ہیں یوری کیسڈ کہتے ہیں کریٹی نائن کہتے ہیں میرے محترم بھائیو کبھی نہ اپنے پسینے سے جو گندگی نکلی ہے اس کو اور یورن کو کبھی چیک کراؤ آپ یقین مانو آپ کو میری بات خود سمجھ میں آجائے گی یہ وہی ساری کی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے یورن میں ہیں تو ہمارے جسم سے ہماری سکن سے ہم اپنے باڈی کے گردوں نے جو کام کرنا تھا ہم اپنی سکن سے کرا سکتے ہیں اور اس کے لئے اکثر جو میں اپنے بھائیوں کو اپنے مریضوں کو اکثر کہا کرتا تھا کہ آپ نہ ایک اپنے جسم پہ پولیتین کا بیک چڑھاؤ یہاں گردن تک اس کو بند کرو خود گرم پانی میں بیٹھ جاؤ اور اپنے اوپر وہ گرم پانی ڈالتے رو اس سے پسینہ آئے گا تو وہ آپ کے جسم کے جو مسام کھلیں گے تو اس سے وہ گندگی باہر آ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو لفافہ نہیں چڑھا سکتے تھے ان کو کہا پانی میں بیٹھنا شروع کر دو سمپل پانی کو گرم کرو آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر 37 سیل سیٹ ہے اور اس پانی کا ٹیمپریچر 40 سیل سیٹ ہونا چاہیے یعنی آپ کی باڈی سے وہ پانی گرم ہو تاکہ وہ آپ کے مسام کو کھولے کیونکہ جب یہ گرم باڈی گرم ہوگی تو مسام کھولیں گے کیونکہ جب ہمیں گرمی لگتی ہے ہیٹ ہوتی اندر تو یہ مسام کھولتے ہیں تاکہ اس میں سے سویٹ بائر آئے جو ہماری باڈی کو کیا کرے نارمل کرے تھنڈا کرے تو جب گرم پانی میں آپ بیٹھیں گے تو باڈی کے جو مسام ہے وہ کھولیں گے جو ہمارے جسم کو تھنڈا کرنے کے لیے یہاں سے سویٹ بائر آئے گا تو جب وہ سویٹ بائر آئے گا تو اس کے ساتھ وہ گندگیاں بھی باہر آنا شروع ہو جائیں گے تو پانی کے اندر کم مس کم میرے محترم بھائی اور بہنوں دو گھنٹے بیٹھا کرو جن کے گردے خراب ہیں جن کے پینوں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے جن کا پشاب رکھ جاتا ہے واللہ آپ یہ کر کے دیکھو آپ دعائیں دو گے اور ہمارے ہاں کئی ایسے مریض جن کا کرٹی نائن سولہ سولہ تک چلا جاتا ہے ان کا ماشاءاللہ کرٹی نائن وان پوائنٹ سکس پہ آیا ہے وان پوائنٹ سیون پہ آیا ہے وان پوائنٹ تری پہ آیا ہے اور گردوں کو نیچرل طریقے سے ڈیالیسز کرنے کے لیے اپنے پاؤں والی جو سائٹ ہے اس کو انچا کر دو انچا کرنے سے کیا ہوگا یہ جو ہمارے گردے ہیں ابھی فورس آف گرائیوٹی کارڈنگ ہیں نیچے کو کھچے ہوئے ہیں تو جب ہم ایسے سوئیں گے پاؤں والی سائٹ نو انچ سے انچی کر لیں گے تو میرے محترم بھائیوں آپ کے گردے آٹومیٹیکلی ڈیالیسز کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں جو میں پانی اکثر بتاتا ہوں کلونجی اور میتنانے کا اس کو پیو بہترین علاج ہیں آپ نیچرل طریقے سے ڈیالیسز کر سکتے ہیں بہت سارے بھائیوں نے اسی کے ساتھ دوسرا سوال بھی پوچھا تھا کہ ڈاکٹسا وہ جو آپ نہانے کا طریقہ بتاتے ہیں گرم پانی میں کیسے نہانا ہے تو گرم پانی سے نہانا نہیں ہے گرم پانی میں بیٹھنا ہے آپ اتنا بڑا ٹپ لیں جس میں آپ نے بیٹھنا ہے جس میں آپ پورے آپ اس کے اندر بیٹھ جائیں آپ کے گردن تک پانی آپ اس کے اندر ہوں اس پانی کا آپ ٹیمپریچر چیک کرتے رہیں فورٹی ٹیمپریچر آپ کی بوڈی کا ٹیمپریچر تھٹی سیون سیلسٹ ہے پانی کا ٹیمپریچر فورٹی سیلسٹ ہونا چاہیے اور اسی کے لیے الحمدللہ میرے محترم بھائی اور بہنوں ہم ایک ایسے نیچرل ڈیلیسی سینٹر کا انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی انڈر پوسیز ہے انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ایک مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ وہ ڈیلیسی سینٹر بنائیں گے جس میں ہم فطرت کے مطابق نیچر کے مطابق جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں مریض جو یہ چھوٹے چھوٹے باتوں کو صحیح طریقے سے کر نہیں سکے ہمارے پاس ایک بچہ تھا عمر بچہ تھا اس کی والدہ اس بچے کی بھی ڈیتھ ہو گئی کچھ عرصہ پہلے تو اس کی والدہ بہت کرم میں تھی لیکن وہ ان پروسیز کو پیچاری پروپر طریقے سے سمجھنا سکی کرنا سکی تو انشاءاللہ انشاءاللہ میرے محترم بھائی اور بہنوں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایک نیچرل ڈیلیسیس سینٹر کا قیام کریں اور اس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں ایفرڈ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد ایک مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ رحمان ہم نے وہ ڈیلیسیس سینٹر بنانا ہے جس میں ہم دس ٹپ انشاءاللہ مردوں کے لئے دس ٹپ عورتوں کے لئے اور دس ٹپ بچوں کے لئے انشاءاللہ مردوں کے لئے اگر تین حال نہ ہوئے تو دو حال تو ہم لازمی کریں گے مردوں کے لئے لیدہ اور عورتوں کے لئے لیدہ انشاءاللہ رحمان بہت جلد ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں اس کے لئے بھی آپ بھائیوں اور بہنوں سے التماس ہے کہ آپ لوگ ضرور اس ڈیلیسی سینٹر کے لئے کوشش کیجئے گا ایفرڈ کیجئے گا اگر ہماری اور آپ کی کوشش سے محنت سے ایک انسان کی جان بچ گئی میرے محترم بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کی پوری انسانیت کو بچایا تو میرے محترم بھائی اور بہنوں انشاءاللہ ان قریب ہم ایک ایسے ہی ڈیلیسی سینٹر کا آغاز کر رہے ہیں